حضرت جو اولیاء اللہ دنیا سے انتقال کر چکے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثالی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا وہ صحبت دینے آتے ہیں اس بندے کو اور ایسے وقتوں میں اس بندے کو کیا آدابت جالانے چاہیے حضرت اس کی ذاتی یہ بھی اچھا سوال ہے ہوتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیونکہ خواب تو مومن کے لئے مبشرات ہیں اور قربے قیامت میں تو مبشرات زیادہ ہوں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت میں ایمان والوں کو مبشرات کے ذریعے سے رہنمائی کی جائے گی سچے خوابوں کے ذریعے سے تو خواب جو ہے یہ اور پہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے نبوت کے چھالیس حصے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں لیکن ایک چھالیسوہ حصہ جو ہے وہ سچے خواب المبشرات وہ قیامت تک باقی رہے گا اس لئے حدیث میں فرمایا کہ لا یبقہ اللہ المبشرات کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی ہیں تو مبشرات کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے اولیاء کاملین کے فیضان پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی اذن کے ساتھ خواب میں آتے ہیں اپنے مقام پہ ہیں سلطان الہند خاجہ مجدین چشتی رامت اللہ علیہ مسئلہ وہ سلطہ چشتیاں میں کوئی مرید ہے اور وہ قسم فیض کرتا ہے میند کرتا ہے اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے کہ اس کی طرح اس کی کوشش اس کی میند کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے خاص فیضان ہو تو چونکہ اللہ کی سنت کے سلطہ کے ذریعے سے معاملات آگے چلاتے ہیں جیسے کہ فیزیکلی ایک صحبت کے بعد آگے اولادیں پیدا کرنا یہ اللہ کی ایک سنت طریقہ ہے قدرت تو اللہ کی یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے چلاتے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے جو ہے ماں باپ کو بغیر ماں کے پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ اسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن دونوں کے ملاب کے ساتھ پیدا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے ورنہ ہر ماں باپ کی اولادیں نہیں ہوتی تو اللہ کی سنت اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیضان دیتے ہیں یہ شبہ میں اس لئے کلیر کرتا جا رہا ہوں بعض نے علاقہ کہتے ہیں یار اللہ مہتا جائے کہ خواب میں خاجہ صاحب کو بھیجیں پھر فیضان میرے اللہ ڈریکٹ دے رہے یہ اس وجہ سے میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ بغیر مرد عورت کے ملاک بے اولاد دے سکتا ہے اللہ قدرت دکھائی ہے کیوں نہیں دیتا اللہ کی ایک سنت ہے ایک اللہ کی قدرت ہے تو سنت ہی ہے تو اس طریقے سے تو اب اللہ نے وہ فیضان دینا ہوتا ہے تو پھر اس یعنی خاجہ مندی چشتی رحمت اللہ علیہ مصر ان کو اجازت و ایزن ہوا وہ اپنی روح روحانی یعنی عالم مثال میں وہ خواب کے اندر آئے خواب کے اندر آئے اور جو بھی فیضان دینا ہے وہ آپ پر توجہ ڈالی آپ کو جو توجہ دی لیکن اس کے در مرید کو یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ جو سلطان ہندہ ہے اصل میں یہ میرے پیر و مرشد جو ہے یہ اسی کا غیبی لطیفہ ہے پیر و مرشد لطیفہ غیبی میں اس شکل کے اندر آئے ہیں کہ اصل فیضان پیر و مرشد ہی کا میرے طرف منتقل ہو رہا ہے تو اس طریقے سے تو اللہ کی ایزن کے ساتھ آتے ہیں اور وہ خاص مقام دینا مقصود ہوتا ہے اس لئے وہ آ کے جو ہے وہ آپ کو قسم فیض کا موقع دیتے ہیں یہ ہے وجہ حضرت خواب اور وہ وہی چیز ہو گئی کہ وہ فیزیکلی کبھی کبھی تشریف لے آتی ہیں تو وہ وہی چیز ہو گئی جو آپ خواب کے بتا رہے ہیں کہ فیزیکلی جیسے انسان ایک چیز کا بینیفیڈ لے رہا ہے تو خواب کے مبشرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ نفع آپ کو پہنچا رہے ہیں موسیقی موسیقی